رانو چلیا نے بھوجن سے اپنی ٹاکری پھر لی تھی کچھ فل، اناج اور کچھ بیج رانو چلیا نے اپنے بچوں کی پسند کی ہائیٹ چیز دھون لی تھی میری کڑیا تو میتھا فل دیکھ کر خوش ہو جائے گی رانو آپ ہمیں کھل جانا چاہیے وہ اس کی طرف سے پادروں کی گرہ چمک آ رہی ہے شاید تھوڑی ہی دیر تک باری شروع ہونے والی ہے ہریالی توتی اور رانو چلیا اپنی اپنی ٹاکریوں لے کر اڑتی ہیں جب وہ پہاڑوں کے پاس پہنچتی ہیں تو چلیا کی نظر سامنے سوکھی پیڑ پر جاتی ہے جس پر بڑی ظالم چیل بیٹھی ہوئی تھی چلیا ایک پیڑ پر بیٹھی جاتی ہے رانو کیا ہوا ہے تم یہاں کیوں روک گئی ہو ہریالی وہ سامنے مالی چیل بیٹھی ہوئی ہے لوگ بارش بھی شروع ہو گئی اور سامنے چیل بیٹھی ہوئی ہے ایک وقت میں دو دو مصیبتیں اب ہم یہاں کیا کریں گی ہریالی آپ تو اس جیل کے جانے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا اگر اس نے ہمیں دیکھیا تو ایسی بادش میں وہ ہمیں پھون کر کھا جائے گی سبحہ سے ریکلی ہوئی ہے ہفتہ پاہوں میں درد شروع ہو گیا تو اب ہی تک کنشی کار نہیں آیا ہم کی پیڑ پارش میں اگر 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 خرم خرم پھنی باکا جو اجرخ بارا شار با بنا کرتی تھی ہاں وزا ہی آگر ہاں موگو نے بھی کتنی قسمت پہا تو اگر 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 باکتی ہے بارش تھی کہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی چڑھیا اور ہریالی دوڑی کو بیٹھے رہے تھے رات ہو جاتی ہے ہریالی مجھے تو بچوں کی نیتا ہو رہی ہے کھوکو بھائی پیا جلا دو مجھے اندھیرے سے نائے لگ رہا ہے کھوکو بیا جلاتا ہے گوڑھیوں میں ہے اب آپ یہاں آجوئے ٹیکسٹی میں بیٹھوں گا میں یہاں بیٹھ کے ماما کو دیکھ رہی ہوں اب میں دیکھوں گا میں تو ماما کو بڑے پیڑوں کے پیچھے سے ہی دیکھ لیتا ہوں گوڑھیا کھڑکی سے اٹھ کر نیچے خانسلے میں آ جاتی ہے اور کھوکو جا کر کھڑکی میں بیٹھ جاتا ہے گوڑھیا بہر یہاں تو بارش کی پوندے میرے مو پر لگ رہی ہے تم اپنی چونچ تھوڑی اندر رکھو نا گوڑھیا بات کر رہی تھی کہ اس کا پنک لگنے سے دیا نیچے گر جاتا ہے اور دیا کا دیل گر اور دیا ٹوٹ جاتا ہے اب پوچھیں کہ ماما آ کر تم نے دیا دور دیا ہے کھوکو تھائی سچ میں میں تو آپ کی طرف دیکھ رہی تھی راجہ نے میرا پنک کیسے دیا کے ساتھ لگ گیا کبھی دور سے کھوکو اپنی ماما کو آتا ہوا دیکھ لیتا ہے ماما آگے ماما آگے کھوکو شور میں جاتا ہے گوڑھیا بھی کھڑکی میں آ جاتی ہے وہاں ہے ماما وہاں 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 موگر اب نہیں ہے پھر بجلی کی چنک سے بچے ماما چوڑیا کو دیکھ لیتے ہیں اپنی ٹوکری رکھتے ہوئے ماما چوڑیا کہتی ہے بچو اندھیرے میں کیوں میٹھے ہیں آپ نے دیا کیوں نہیں جلایا ماما میں کھوکو پھر سے بات کر رہی تھی کہ میرا پنک لگنے سے دیا گر کر ٹوٹ گیا گھوڑیا بیٹی ہمیشہ اُلڈے ہی کام ہوتے ہیں تمہارے اب بتاؤ اس اندھیرے میں آپ کھانا کیا سکھاؤ گے ماما چوڑیا اپنے بچوں کو ایک ایک میٹھا فل اور دانے دیتی ہے اب دھیان سے کھانا فل میں گھڑھی ہے چونچ پر چوٹ نہ لگ جائے بچے فل اور دانا کھانے لگتے ہیں اور ماما چوڑیا اپنے پنک سو کھانے لگتی ہے ماما آج آپ نے اتنی دیل کیوں گھڑتی کھڑانے میں بچوں آج تو میں بہت مشکل سے کھڑائی ہوئی ہے جب میں پہاڑوں کے پاس پہنچی تو وہاں ایک چھیل بیٹھی ہوئی تھی میں اور ہریالی تو پیچھے ہی چھپ کر بیٹھ گئی ہے اب جا کر کے ہی وہ چھیل وہاں سے گئی اور ہم گھر آئیں ماما وہ چھیل کی تکنی کرتی ہے دوسروں کی ماما کو بکھا جاتی ہے بچوں مجھے تو اتنے اندھیرے میں نیم نہیں آئے گی میں گھوری سے دیا لے کر آتی ہوں باہر ہوا بھی چل رہی ہے آپ کھڑکی بند کر لو نہیں ماما کھڑکی مت بند کرنا مجھے بارش دیکھنی ہے مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے صرف ماما چھڑیا اپنی بڑوسن گھوری کھڑی کے گھر جاتی ہے گھوری کھڑی دروازہ کھولو یہ اس سمیں کون آ گیا شاید رانو چھڑیا ہے جاؤں دیکھو گھوری دروازہ کھولو ماما چھڑیا دروازے پر دستک دے رہی تھی گھوری دروازہ کھولتی ہے گھوری میں تو آپ پھوچن لے کر آئے ہوں جب گھر پہنچی تو گھر میں اندھیرا تھا بچوں سے پوچھا تو بولے کہ دیا ٹوٹ گیا ہے شڑیا کیا بتاؤں یہ کوئی موسم کا حال ہے کبھی صبح بارش تو کبھی شام بارش میں تو ان بارشوں سے تانگ آ گئی ہوں اندر آ جاؤ میں دیتی ہوں دیا بھی اپنے بھائی سے نہیں ملو کیا شڑیا گھر کے اندر چلی جاتی ہے سانگ بھائی کیسے ہو بھوکا ہوں باقی تو سب ٹھیک ہے میں گھوری سے دیا دن رہی تھی میرا دودیا ٹوٹ گیا آپ آ جائیے میرے سانگ میں آپ کو تانہ دیتی ہوں اچھا ہی ہوا جڑیا جہ تم آ گئی ورنہ مجھے تو بھوک کے قارن نہیں ہی نہیں آ رہی تھی کئی بار سوچا تمہارے پاس جاؤں بگر دل نہیں مانا یہ تو شام سے ہی شور مچا رہا ہے بھوک بھوک اچھا چڑیا بہن دو دانے میرے لیے بھی بھیج دینا اگر ہوئے تو میں فورس نہیں کر رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم مجھے دیا دو بچے اکیلے میں وہ ترینے ہوں گے گھوری چڑیا کو دیا دیتی ہے اور چڑیا دیا لے کر اپنے کھر چلی جاتی ہے اب اٹھ بھی جاؤ اور چڑیا سے دانہ لے آؤ جانا ہی کرے گا گھر جا کر چڑیا دیا جلا لے دی ہے بچے روشنی دیکھ کر پوش ہو جاتی ہیں کالو کا بابی جنیا کے پیچھے ہی بہا جاتا ہے کالو میں ضرور دانہ لیتا ہوں گے آپ کیسے بتا چلا؟ کیونکہ آپ ہمیشہ دانہ لینے ہی آتے ہیں اور جب بارش ہو رہی ہو بارش میں تو آپ کا آنا پڑتا ہے یہ لے کالو بھییا میں نے دو بانیاں گلنوں کی اور ایک فل بھی رکھ دیا ہے کالو اڑتا ہے گھر کے باہر جا کر کالو کا باہر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے پھر پل میں یہاں بیٹھ کر ہی کھا لیتا ہوں اگر کھر لے گیا تو گھوڑی مجھے کبھی بھی یہ فل نہیں کھانے دے گی کالو کا بارش کے پانی سے ہی وہ فل ساپ کرتا ہے اور کھانے لگتا ہے بادل کی گھر سے کالو بیٹھ جاتا ہے ادھر ادھر دیکھ کر وہ پھر سے فل کھانے لگتا ہے یہ کالو کا بچہ ابھی تک آیا نہیں میں جا کر دیکھتی ہوں جب کالو کا بار تھوڑی دیر نہیں آتا تو گھوڑی کبھی اسے دیکھنے جڑیا کے گھر جاتی ہے راستے میں کالو بیٹھا اپنے دھیان فل کھا رہا تھا گھوڑی اسے دیکھ لیتی ہے گندی نیت والے تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں گھوڑی کالو کو پکڑ کر پیر سے نیچے گرا لیتی ہے مم مم میں تو دیکھ رہا تھا کہ فل کچھا ہے کیا پکا ہوا میں بتاتی ہوں تمہیں بچاؤ بچاؤ گھوڑی کالو کو ماری بھی تھی کھٹے سے چھڑیا بولتی ہے گھوڑی کیا ہوا ہے کیوں بارش میں لڑ رہے ہو یہ نکھٹو یہاں پیڑ پر بیٹھا فل کھا رہا تھا میں نے پکڑ لیا اسے